اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ویورز آج پھر سے حاضر ہے ایک ایسا دیسی نسخہ لے کے ان حضرات کے لیے جن کو تھائریٹ کی سمسیہ ہے اور ان کا تھائریٹ جو ہے تھائریٹ جو آتا ہے دو قسم کا آتا ہے دو پرکار کا ایک تو ہمارے شریر کو دبلہ کر دیتا ہے وزن کو دھیرے دھیرے کم کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک جو تھائریٹ ہوتا ہے وہ ہمارے باڈی کو ہمارے جسم کو ایسا فربا کر دیتا ہے ایسا موٹا کر دیتا ہے اور گلے میں تکلیف پیدا کرتا ہے دھیرے دھیرے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے اور آپ کا شیپ بلکل بگڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگرچہ آپ کو آپ کے شریر میں وزن بڑھانے والا تھائریٹ کے آپ اگرچہ شکار ہیں آپ کو تھائریٹ کی سمجھے ہیں آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تھائریٹ کی وجہ سے اور یہ تھائریٹ آپ کے وزن کو اسپیٹ سے بڑھا رہا ہے آپ کے گلے میں تکلیف ہے تو ایسی صورت میں یہ نسخہ ضرور استعمال کریں جو کہ بہت سستہ ہے لیکن آپ کی یہ ٹیبلٹ بن کرا دے گا ایلوپیٹی ٹیبلٹ میں بہت ساری نمبر کی ٹیبلٹ آتی ہے ڈاکٹر حضرات لگا دیتے ہیں جیسے کہ اگرچہ آپ تھائریٹ کی سمجھے لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو تھائریٹ کا آپ کا جو ہوتا ہے یعنی مقدار اس کی جیسے کتنے پرسنٹ آپ کا تھائریٹ ہے اس کے ساب سے فیفٹی نمبر وون فیفٹی ایسے اس میں اس پرکار کی ٹیبلٹ آپ کو جو ہے تو ڈوز میں دی جاتی ہے لیکن اگرچہ آپ آئر ویدک میں اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں جو کہ کسی بھی بگر سائیڈ ایفیکٹ کے آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کریں تو نسخہ کونسا ہے اس طرح بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریپس ہے کہ اگرچہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر نوے ہیں تو فوراں اس کو سسکرائب بھی کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز کی آسان نسخوں کی اپ ڈیٹ آپ کو فوری مل جائے تو آپ کو بہت مشہور چیز ہے آپ کو اسکین پر بتا رہا ہوں یہ لینا ہے آپ کو سو گرام اجوائن اچھی کولیٹی کی اس کو گرینڈ کر لیں مطلب مکسر میں ڈال کے اس کا پورڈر بنا لیں پھر دوسری چیز لینا ہے آپ کو سکھا دھنیا یہ آپ پورڈر پیکنگ کا نہ لائیں گھر میں اس کو بارک کر لیں تو اچھی کولیٹی کا نسخہ بن جائے گا آپ کا اور ساری چیزیں آپ کے نظروں کے سامنے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی بلاوٹ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو لانا ہے سو گرام دونوں کا پورڈر بنا لیں اور پورڈر بنا کر اس کو کسی ٹائٹ جار میں آپ محفوظ کر کے رکھ دیں اب مقدار خوراک اس کا کیا رہے گا تو ہم آ جاتے ہیں طریقہ استعمال کی طرف مقدار خوراک کی طرف کہ آپ کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ میں اس کا ایک چمچ صبح شام استعمال کرنا ہے چائے والا چمچ اس کو مسسل آپ استعمال کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ تھائیریٹ کے علاوہ آپ کے پیٹ میں جتنی بھی خرابی ہیں جیسے آپ کے پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ورم کا پرابلم ہوتا ہے فیٹی لیور ہوتا ہے میدے کی سمسے ہوتی ہے آپ کا ڈائیجیشن کی ایک اس کی ڈبی آتی ہے اس کو رات میں سوتے سمیں آدھا چمچ لیا کریں کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ مل جاتی ہے اگرچہ یہ نسخہ آپ سے بن نہیں پاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی مصروفت کے اعتبار سے بہت مشہول ہیں تو اس کی اسپیشل دوائییں بھی آن لائن ہم یہاں سے دستیاب کرتے ہیں جیسا کہ ڈسکرپشن میں آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں معلومات کے لیے کہ یہ تیس سے چالیس کنٹن ملا کر بھی تھائریٹ کا ہمارے ہاں ایک نسخہ بنتا ہے جو کہ اس کا کورس صرف چالیس دن کا ہے وہ بھی آپ بلوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ بھی نسخہ اچھا ہے بنا کے استعمال کریں ریزرڈ کیسے ملتا ہے بالکل کمنٹس کر کے بتائیں انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نسخے کے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ